کہ دیگر طریقے کے اور بھی طریقے استخارہ کا جو طریقہ میں نے بتا اس کے علاوہ کوئی صحیح اور سنت اور سنت سے ثابت طریقہ نہیں ہے استخارہ کا جو میں نے طریقہ بتا اس سے ہٹ کر کوئی صحیح اور سنت طریقہ ثابت نہیں ہے لہٰذا تمام بیدتی استخارہ ہے آج ہمارے سامان میں جو چند استخارہ چلتے اس میں سے پہلا کیا ہے ممانا بیدتی استخارہ غلط اس میں سے ایک ہے لوگ قرآن کو لیتے اور مصحف کو کھولتے ہیں کھولنے کے بعد اگر جنت کی آیت ہے آیت تو آیت کام کر لیتے ہیں جہنم کی آیت ہے آیت تو کام نہیں کرتے اگر اچھے لوگوں کا تذکر آیت تو کام کر لیتے ہیں برے لوگوں کا تذکر آیت تو کام نہیں کرتے یہ بیدتی اور غلط استخارہ ہے اس لیے کہ قرآن کا ایسا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں سکھایا دوسرا طریقہ استخارہ کا جو ہمارے پر چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے قرآن کے علاو باس کتابیں انہوں نے بنا لی ہیں ان کتابوں کو کھولتے ہیں جو پنہ نکلے اور پنہ پر کیا لکھا ہو اس عبارت کے اعتبار سے اپنا کام تائی کرنا ہے نہیں کرنا وہ تائی کرتے ہیں یہ بھی بیدتی ہیں اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیخ یا پیر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے استخارہ کے درخواست کرتے ہیں اور پیر تو ایسے ہوتے کھوکر وہ شیخ بیچارے کھوکر لائیو استخارہ کر لیتے ہو آپ ہم نے بولی شیخ پلا ہے جب ہی وہ استخارہ کر لیتے اور آنکھ بند ہو جاتی جواب بھی آیا تھا کہاں کر لو کہاں سے لائیے نبی موجود ہے جس پر وہی نازل ہوتی اور وہ صحابہ سے کر رہا ہے استخارہ کرو وہی نہیں کر رہا یہ جواب ہے نبی تو جانے والا ہے دنیا سے امت کو سکھا کے جا رہا ہے کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے شیخ اور پیروں سے کرا رہا ہے کوئی سوکر کر رہا ہے کوئی لائیو کر رہا ہے کوئی آن لائن کر رہا ہے کوئی جب چاہے جب کر رہا ہے یہ بھی غلط طریقہ اسی طرح کچھ لوگ جو تذبیر کے دانوں سے استخارہ کرتے ہیں گنتے ہیں آخر میں اگر آٹ نمبر آیا تو کام نہیں کرتے ہیں ایون نمبر آیا تو کام کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ جو ہے دوسروں سے کہتے ہیں کہ استخارہ کرو شادی بیٹے کی استخارہ باپ کر رہا ہے فائدے کے چیز جو اس کی ہے اس کو بتا جائیں گا بزنس میں کر رہا ہوں اور استخارہ میرا پڑوسی کر رہا ہے بزنس میں کر رہا ہوں استخارہ آپ سے کروا رہا ہوں بزنس میں کر رہا ہوں بھائی آپ بہت نیک دیکھ رہے ہیں آپ استخارہ کرو تو نیک شخص کو اپنے لئے اللہ رب العزت رہنمائی کریں گا اس کے لئے تو خود کو استخارہ کرنا ہے کوئی دوسرا استخارہ میرا اور آپ کا نہیں کر سکتا ہے یہ بات جان لیجئے اسی طرح استخارہ کے ایک طریقہ جو ہم پاس ہیں کچھ لوگ استخارہ کی خاطر کائنوں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اس سے دوستی کرو مت کرو بزنس کرو مت کرو شادی کرو مت کرو فلا چیز کرنا نہیں کرنا یہاں جانا نہیں جانا یہ گھمنا نہیں گھمنا کائنوں کے پاس جاتے ہیں پھر وہ الگ الگ کہانت کے طریقوں سے بتاتے ہیں ہاں کرو نہ مت کرو ہاں اچھا ہے نہیں برا ہے یہ تمام تر طریقے درست نہیں ہیں لہٰذا آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو استخارہ کریں استخارہ کے بعد کسی ایسے شخص سے ضرور مشورہ لے جو دین قیم رکھتا اور اس فن میں مہارت رکھتا ہو اس کے بعد اللہ پر توقل کرے اور پانچ فات جم کے اور ڈٹ کر اس کام میں لگ جائے اللہ پر بھروسہ کر کے اور اس کے بعد بھی اگر ظاہری نقصان ہو تو یہ جان لے یہ ظاہری نقصان بھی میرے فائدے کے لئے اور ہو سکتا استخارہ نہ کرنے سے نقصان بہت زیادہ گریٹر اور زیادہ ہوتا تھا اور اگر نقصان جو ہوا یہ سوچ لے استخارہ کر رہا میں نے اس لئے ہو سکتا اللہ نے وہ نقصان سے بچھا لیا جو آخیقت میں بہت بڑا ہونے والا تھا اور پھر اس توقل کے ساتھ عظم کے ساتھ وہ اپنا کام کرے تو وہ دیکھیں گا یہ بہت فائدے منچی سے یاد رکی یہ بہت فائدے منچی سے ورنہ آج کل جو طریقے ہم نے اپنا لی استخارہ کے یہ درست نہیں ہے تو ہم اللہ سے جو استخارہ کریں استخارہ کرنے سے لیکن ایک بات یاد رکھیں کچھ لوگیں